اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سی ایس 304 کی اسائیمنٹ سلوشن آپ سے میں شیئر کروں گا چلیں سب سے پہلے ہم اس کی جو اس کی اسائیمنٹ فائل اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ فائل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکوست ہے کہ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں کیونکہ آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو مجھے یہ میرے لیے یہ موٹیویشن ہوگی تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں چلیں اب سٹارٹ کریں اسائیمنٹ فائل جو اس فرس ٹیپ وہ یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جو اسائیمنٹ جو ہم نے سبمیٹ کرنی اس کی لاس دیٹ ہے ٹویل ٹویل اس کی لاس دیٹ ہے سیکنڈ یہ کہ یہ فائل آپ نے ایم اس ورلڈ کی فارمیٹ میں آپ نے شیئر کرنی ہے آپ نے سبمیٹ کرو گے اپنے لیم اس پر ویوری لیم اس پر ایم اس ورلڈ کی فارمیٹ میں کبھی بھی آپ نے یہ ڈیو کی سکرین میں نہیں کرنی ڈیو کی فارمیٹ میں نہیں کرنی ڈاٹ سی پی پی فارمیٹ میں نہیں آپ کرو گے اگر آپ نے ڈاٹ سی پی بھی فارمیٹ میں آپ کرو گی تو یہ آپ کا مہ بھی جیرو مارکس لگیں سو میک شور آپ نے اس کو ایم اس ورلڈ فارمیٹ میں آپ نے اس کو شیئر کرنے اوکی اس کے بعد ٹھر پوینٹ یہ ہے جو آپ ایم اس ورلڈ فارمیٹ میں آپ کرو گے آپ نے کوئی پینٹ کوئی ڈرائیم کو جارہا نہیں کرنی آپ نے سمپل سکیچ سکیچ کر کے اس کو سمپل سا آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا جو اس اسائیمنٹ کی جو ابجیکٹیو ہے فرسٹ آفال وہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں فرسٹ آفال اس کی جو ابجیکٹیو یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک سے یہ ٹاپکس آپ کو کافی اچھے سے آنے چاہیے جب آپ کو یہ ٹاپکس اچھے سے آئیں گے تو آپ اتنے قابل ہو جاؤ کہ یہ جو اسائیمنٹ ہے یہ آپ خود کر سکتے ہیں اپنے اپنی اون کنکن سے یہ آپ خود کر سکتے ہیں جو اسائیمنٹ کا کوئیشن ہے یہ اتنی زیادہ ہے میں آپ کو سیمپل سی اپنی ویڈی میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں اسائیمنٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آن لائن گروسلی سٹور ہے ایک آن لائن سٹور ہے جیسا کہ آپ کو پتا جو کرنچ پیشن ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئیڈ نائنٹی کی کافی زیادہ حراب سٹھتے حال ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو گروسلی سٹور ہوتا ہے اس کو ہم نے آن لائن کرنا ہے بلکہ سب کچھ آن لائن کرنا ہے وہ اس لیے کریں گے تاکہ جو کوئیڈ نائنٹی ہے پبلک زیادہ ایک کٹھینہ ہو اور آن لائن ہی سب کچھ وہ اپنی ساری گروسلی جو بھی وہ بائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی بائی کر لیں اپنی حرید سکیں اس کا یہ ہم نے ایک چھوٹا سا سوٹری بنانا ہے چھوٹا سا سوٹری اس طرح بنا ہے کہ آپ نے یہ سوٹری کنسپچول آپ نے سمجھنا ہے کنسپچول آپ نے سوٹری بنانا ہے لیٹس پوز آپ یہ سمجھے کہ ایک سٹور ہے جس کا نام ہے ایکس وائی زی اور وہ ڈیفرینٹ پروڈٹس آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں وہ سوٹری میں ہم نے ایسا کرنا ہے جو بھی ہم اسائیمنٹ بنائیں گے سوٹری جو بھی بنائیں گے کنسپچول وہ یہ ایسا کرنا ہے کہ یوزر یہ شو کرے کہ وہ جو لیسٹ ہوگی وہ لیسٹ اس کے سامنے پروڈٹس اس کے پاس شو اور اس کے سامنے ویچ کین بی سلیٹک اور اس کو سلیٹ بھی کر سکے اور ڈی سلیٹ بھی کر سکے جو اس کے پاس لیسٹ ہوگی لیکن اس سے پہلے جو یوزر ہوگا اس کا ریجسٹر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایسا کرنا ہے لیکن جب وہ شوپنگ کرے گا سوری جب کسما شوپنگ انڈ کرے گا وہ ایسا صورت کرنا ہے کہ وہ ڈبل چیک سارے پروڈٹس کو ایک لیسٹ شوپنگ کر کے وہ دوبارہ پروڈٹس کو چیک کر سکے اور وہ چیک کریں اپنی کارٹ میں جیسے ہوتا ہے اکثر جو مارٹس ہوتے ہیں مارٹس میں اکثر وہ مینجمنٹ والے جو ہوتے ہیں جو مارٹ والے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک کارٹ پروائیڈ کرتے ہیں کہ جو آپ نے شوپنگ کرنی ہے آپ اس کے اندرہ ڈالتے جائیں اسی طرح جو آپ آرلین پرچیس کرو جو بھی پروڈٹس آپ پرچیس کرو گے وہ کارٹ کے اندر جاتے جائیں اور انڈ میں یوزر اس قابل ہوگے وہ دوبارہ چیک بھی کر سکے جو اس کی ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی وہ بھی چیک کر سکے بیفور پیمنٹ پیمنٹ کرنے سے پہلے وہ چیک کر سکے اور جو سٹور کا ایڈنیسٹریٹر ہوگا جو سٹور کا ایڈنیسٹریٹر ہوگا وہ سارے پروڈٹس کو مینج کرے گا اور ڈیلیوری بوائز کو یہ اسائن کرے گا یہ آرڈر دے گا کہ یہ ڈیلیور کیا جائے اوکے ای ٹھنگ سو یہ جو کویشن اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کہنا ہے ڈرا اینڈ اوپجیٹ موڈل ہم نے ایک اوپجیٹ موڈل ڈرا کرنا فارا ڈیون سینیریو شوئی میل اوبجیٹھ دیر ایٹریبیوٹس فنچن ڈیلیشنیسٹریٹر ہم نے ایٹریبیوٹس ہم نے اوپجیٹ فنچن اور ان کی دمیان جو ڈیلیشنشیبیں ان کو ہم نے شو آف کرنا ہے اوکے چاہم نیٹس پرفارم کنا وہ یہ ہے کہ ایک سٹیٹ X تیٹ مین اوپجیٹ آف 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 آباس ٹیٹ میں یہ جو ہم نے پوری سارا جو اوپر دیکھی سائی سٹیرمنٹ دیکھی ہے اس سارا سسٹم جو اس کے اوبجیٹس بن سکتے ہیں جو اس کے اوبجیٹس بن سکتے ہیں ان کو ہم نے نکالنا باہر نکالنا باہر ہم ان کو نکالیں گے سیکنڈ پہ ہیں فائنڈا نیسیسری ایٹریبیوٹس ان فنچن جو اس میں ایٹریبیوٹس آتے ہیں اور جو فنچنز آتے ہیں ان کو بھی ہم نے یوز کرنا ہے جو کے اوبجیٹس سے اسو سیئیٹ کریں ہم نے جو یہ پورا سارا سسٹم ہم نے دیکھا یہ جو سارا آن لین گروسلی سسٹم ہے اس کے جو ایٹریبیوٹس ہوں گے اور جو فنچن ہوگے ان کو ہم نے باہر لے کے آنا باہر لیتا ہم نے ایک ایم اس ورڈ فارمیٹ میں ہم ان کو ٹائپ کریں گے جو ہم اوبجیٹس نکالیں گے جو فرس ٹیپ میں جو ہم اوبجیٹس نکالیں گے ان کا آپس میں کیا ریلیشنشیپ ہوگا ہم اس کو بھی کریں گے جبکہ فائنل میں ہم نے ایک پوری کلاس ڈائیگرام بنانی ہے پوری کلاس ڈائیگرام آج ہم سیکھیں گے کیسے بنتی ہے اور اس میں ہم نے سارے اوبجیٹس ان کے ریلیشنشیپ ان کا آپس میں کیا ریلیشنشیپ اور ایٹریبیوٹس اور فنچن کیا ہوتے ہیں ہم ان کو کریں گے سو چلیں اب چلتے ہیں اپنی سلوشن فائل میں تو اس سے پہلے یہ کچھ ایمپورٹن پوائنٹ سے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے پورا سسن دیکھا اوپر جو ہم نے پورا اوپر سٹیٹمنٹ دیکھی یہ ایک ویزوالائز ہے ایک ریل ورڈ ایک 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 جیمپل آپ سمجھ لیں سو اس لیے سب سٹوڈنٹ نے جتنے بھی سٹوڈنٹ سے سب سٹوڈنٹ نے اپنی تھنکن کے مطابق آپ نے اس کو سال کرنا ہے میں جس آپ کا اس کے آئیڈیا شیئر کر رہا ہوں اس کا کچھ سلوشن نہیں میں شیئر کر رہا ہوں میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں گی جو میں نے سلوشن آپ کو پروائیڈ گیا یہی آپ کو پیسٹ کر گیا یہی آپ الیمس کرے اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کا زیرو مارکس آئے گا سو ایسا بلکل نہیں کرنا جس آئیڈیا لینا ہے آپ نے اور اپنی ت آپ نے اس کو سال کرنا ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ کچھ یو ایم ایل نوٹیشنز ہوتے ہیں ان کو بھی آج ہم یوز کریں گے اس ٹاسک کے اندر اوکے چلے اب چلتے ہیں اپنی اسائیمنٹ فائل میں جیسے کہ آپ ایتنی سو آپ کو ساری قویشن نہیں سمجھ آ گئی ہے کہ قویشن میں ہم نے کرنا کہے اوکے سر سے پہلے جو ٹاسک وہ یہ ہے کہ ایک سکر دا مین اوگجرس آف اپاو سٹیٹمنٹ جیسا کہ یہ جو ٹاسک پرو فارم ہیں اس طرح میں نے بھی سٹیپ پر سٹیپ یہ ساری فائل بنائی ہے فرسٹ قویشن سیکنڈ تھرڈ فور اسا میں نے اسٹاپ اسٹا بھی یہ ساری سائیمنٹ فائل بنائی ہے سار سے پہلے یہ ہے کہ ایک سرہ دا مین اوگجرس آف اپاو سٹیٹمنٹ جو بھی ہم نے سٹیٹمنٹ دیکھی جو بھی ہم نے سٹیٹمنٹ سوڑی اوگجرس کون سے بانے ہیں فرسٹ آفا جو آپ کا اوگجرس ہوگا وہ ہوگا کسٹمنٹ ایک کسٹمر ہوگا اس میں پروڈٹس پروڈٹس آگا ہو سکتا ہے کہ ایک آڈر ہوگا فور ہے پیمنٹ یہ آپ کے فور آپ کے اوپجیٹس ہوں گے اوکے یہ آپ کے فور اوپجیٹس ہوں گے جبکہ ایک فیفٹ اوپجیٹس بھی ہے کارٹ نہیں گا کارٹ بھی آپ کے پانچ اوپجیٹس پانچ اوپجیٹس ہو گئے اوکے اس کے بعد دوسرا آپ کا کوئیچن ہے فائنڈا نیسیسیری ایٹریبیوٹس پانچ اوپجیٹس اور اوپجیٹس ہو گئے ہیں مولیب ان کے اوپجیٹس ہو گئے ہیں کیا ان کا فیمچن ہو سکتے ہیں اب وہ ہم دیکھیں گے جو سب سے پہلے آپ کا ہمارا کون سے اوبجیک ہے وہ ہے کسٹمر کسٹمر کا اوبجیک کیا ہو سکتا ہے کسٹمر کا اوبجیک ہو سکتا ہے انٹر نیم انٹر نیم نیم اس کا کسٹمر کوئی نیم ہوگا اس کا کوئی موبیل نمبر ہوگا ہم نے کسٹمر کی یہاں بے پروپیٹیز لکھنی ہے ایک کسٹمر جب ایک آن لین شاپ پہ آیا ہے وہ کیا کیا پروائیڈ کرسکتے ہیں وہ اپنا نیم پروائیڈ کرے گا موبیل نمبر دے گا جبکہ اب وہ کیا فنشنیلیٹی پرفارم کار سکتا ہے وہ کیا فنشن پرفارم کرے ایک کسٹمر ایک آن لین شاپ میں وہ ایک لاغن کرے گا مطلب وہ لاغن والا فنشن یوز کرے گا ریجسٹریشن کرنے جیسے اس نے پتایا ہے ریجسٹر بھی کرنا ہے جب وہ کسٹمر آیا ہے اس نے کوئی پیمنٹ بھی کرنے وہ پیمنٹ بھی کرے گا ایک کو ہمارا یہ ہو گیا اب سیکنڈ ہمارا اوبجیک کیا ہے پروڈٹ سیکنڈ ہمارا اوبجیک ہے پروڈٹ اب پروڈٹ کی کیا اٹریبیوٹ ہو سکتی ہیں فرسٹ آف آل اس کا کوئی سٹرنگ نیم ہوگا یہاں پہ سٹرنگ مس ہو گیا لیکن اس کے ساتھ آئے گا سٹرنگ اس کا کوئی نیم ہوگا پروڈٹ پروڈٹ کا کوئی نیم ہوگا کوئی بھی پروڈٹ ہے کوئی بھی کسی بھی پروڈٹ ہے اس کا کوئی نیم ہوتا ہے اور اس کی کوئی پروڈٹ بھی ہوتی ہے ڈیڈا ٹائپ بھی ہم سارے یوز کریں گے انٹ انٹیجر پروڈٹ ہوگی اب جبکہ اس کا فنشن کیا ہوگا وہ گیٹ پروڈٹ کریں کوئی پروڈٹ لے گا کوئی اس کا فنشن بنیں گے یہ آپ کو سمجھ جا رہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ وہی چیزیں جو ہم کلاس میں کرتے ہیں پرائیوٹ اور پبلک کے اندر یہ وہی سیم چیز ہے اٹریبیوٹ اور فنشن یہ وہی سیم چیز ہے اوکے، اب ہمارا اٹھیلڈ ہے کیا ہے پرائیوٹ یا عران اٹھلڈ ہے ا 백신 ہمارا order ordered کیا پیادا after order become order ایک صرف آب مارک میں جائیں تو آپ کو ایک لسک دیتے ہیں order ہوتا ہے order number کوئی ہوتا ہے بڑا اس کی پروپیٹیز کیا ہوتے است Minuten کا اس کی پروپیٹیز ساہم دیکھیں گے اب وہ آئڈر کی آب dip zrob osك Grachouse اس کی گئی ڈٹیل ہوگی اس کی گئی فنشنلا لٹی ہوگی آرڈر کتنی آرڈر کی سائی ڈیٹیل مارو آرڈر میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کون کون سے پروڈر سے اس میں آ رہے ہیں وہ ساری اس کی ڈیٹیل ہوگی جبکہ فور ہمارا اگجیٹ ہے پیمنٹ کا اب پیمنٹ جب پیمنٹ کی کیا پروپیٹیز ہوگی کیا اٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں اب اس کی کوئی اماؤنٹ ہوگی پیمنٹ کتنی ہے کتنی اماؤنٹ میں ہیں اب جب آپ پیمنٹ کرو گے آن لائن آن لائن store ہے اب اس کو ہم نے ایٹی ایم کارڈ نمبر دینا اس کے ہم آن لائن کرنی ہم فیزیکل کو نہیں کرنی ہم نے آن لائن کرنی ہے اس کی کوئی ایٹی ایم کارڈ نمبر ہوگا اس satisfied. ایٹی ایم کارڈ نمبر یہاں پہ آئے گا انٹ اماؤنٹ آئے گا اور انٹ ایٹی ایم کارڈ سوری وہ وہ اسی تیرہ ٹائپ مجھ سے محصل Yup لیکن آپ یہاں پہ انٹیوز کرو گے ساتھ انٹ ایٹیم کارڈ نمبر اس کا ایٹیم کارڈ نمبر ہوگا اب اس کا فنچین کیا ہو سکتا ہے اس پیمنٹ کیا اس کا ہوگا سلیپ جنریٹ وہ کوئی سلیپ جنریٹ کرے گا سلیپ جنریٹ اس کو کرے گا وہ پیمنٹ ہو جو بھی پیمنٹ ہوگی اوکے اب اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس اب اس کے بعد ہمارے پاس فیفٹ اوبجیکٹ ہے کارٹ جس کے اندر آپ اپنی سائی پروڈکس ڈالتے ہو ڈالتے جاتے ہو اوکے اب جو بھی کارٹ ہوگی اب اس کا کارٹ کی کوئی ID ہوگی کوئی نہ کوئی اس کی ID ہوگی نہ اب کارٹ کی کوئی date ہوگی ملہب وہ کارٹ اس date کو use ہو ہے اس کی اے properties میں آئے گا date اب اب اس کی functionality میں کیا آ سکتے کہ اس functionality میں یہ آئے گا کہ آپ نے کارٹ کو کتنا update کرنے کیا اس کو update کی ہے ملہب کیا کارٹ کے اندر کچھ ہے بزی کچھ اور ڈیٹا کچھ اور کچھ اور پروڈٹس آپ نے ڈالی ہیں اس کے وہ اپ ڈیٹ آئے گی جبکہ اس کا ڈیلیٹ بھی آئے گا کہ مطلب اس جکنہ آپ کاٹ کے اندر آپ نے جو پروڈٹس ڈالی ہیں اس کو آپ نے کیا ڈیلیٹ بھی کیا آن لین یا نہیں کرنا یہ اس کی فنچنیلیٹی ہوگی آپ اسے اب پتہ چل گیا ہوگا یہ جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں یہ کلاس ہمارے پرائیوٹ والے میمبرز ہوتے ہیں جبکہ یہ جو فنچن ہوتے ہیں یہ ہمارے پبلک فنچنز ہوتے ہیں یہ وہی سیم چیز جس یہ کچھ ڈیٹ ہے اوکے اب ہمارے باس ایک اتھال پیچن ہے کہ ایڈنٹیفائیڈ ہے ریلیشنشیپ امون ایڈنٹیفائیڈ جو ہم نے اوڈیٹس اوپر دیکھے ان کا آپس میں کیا ریلیشنشیپ ہے اب وہ دیکھیں جو ہمارا آرڈر ہے آرڈر آرڈر کب ہوگا جب پیمنٹ ہوگی پیمنٹ ہوگی تو آرڈر ہوگا آرڈر ہوگی پیمنٹ ہوگی یہ دونوں آپس میں سوائے کہا رہے ہیں جبکہ دوسرا ہمارا اس سے بان سکتا ہے جو ہماری پیمنٹ ہوگی پیمنٹ ہوگی تو پروڈوٹ ملے گا اگر پروڈوٹ ہوگا وہ پیمنٹیں ہوگی آپس میں دونوں میرےٹ کبھی آپس میں بان سوائے کہا رہے ہیں وہ اس 거ضاء 안녕하세요 میں یہ ہے جو آپ کے اوپ ‫یکنٹ سے ان کا اپس میں کیا ریلیشنشیپ ہے وکی اب ڈیٹیس سجن دیکھ لیتے ہیں کسٹمر جو ہوگا جو ہاں ہوں گے spacing اب وہ کیا use کریں گے کاٹ کو use کریں گے نا اس کا پس میں relate ہوگا نا اور جو کارٹ ہوگا جو کارٹ کو کوئی use کارٹ کو اب یہ جو کارٹ ہوگا اب اس کو کوئی payment کو یوس نہیں کر سکتی ممت کر کو seekers یہ کارٹ کو کسٹمر یوں کرے گا تو کارٹ کسٹمر سے ہوگا اور کسم کارٹ ممت ше یہ پس میں relate کریں گے پس میں connect کریں گے یہ بارا ایک دوسری ساتھ کنیکٹ ہو ایک دوسری ساتھ لنک کے کریں ایک دوسری ساتھ اپس میں ریلیٹ کریں اوکے اب فورد پوائنٹ ہے جو ساتھ سے مین جو مین ٹاسک ہے وہ یہی مین ٹاسک ہے جو اوپر ہم نے جتنا بھی اوپر ہم نے سیکھا وہ سب سارا اوہلا وہ یہ مین چیز ہے اب یہ فورد پوائنٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے کلاس ڈائیگرام بنا نہیں ہے وہ کلاس ڈائیگرام میں یہ سارے اوبجیٹس یہ ساری فنچنیلٹیز ایٹریبیوز فنچنیلٹیز اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اوکے فرسٹ آف آل میں نے ایک کسٹمر کا ایک کسٹمر کا ایک بنائے میرے اوبجیٹ بنایا کسٹمر اس کے اندر کچھ سٹرنگ نیم رکھی پھر انٹ موبائل نمبر رکھا سٹرنگ نیم ایک کسٹمر بنا کسٹمر ایک کلاس نیم ہوگا جبکہ سٹرنگ نیم اس کی کچھ ایٹریبیوٹس ہوں گے اندر موبائل نمبر اس کی بھی ایٹریبیوٹ ہوں گی اور اس کی فنچنیلٹی ہوگی کہ یہ جو کسٹمر وہ کیا کیا پرفارم کرتا ہے وہ لاغ ان پرفارم کرے گا لاغ ان اکاؤنٹ او اس کا ہوگا ریجسٹریشن نمبر ہوگا ریجسٹر کرے گا وہ پیمنٹ کرے گا وہ اس کی فنچنیلٹی ہوگی کس کی ہوگی ایک کسمر کی جبکہ دوسرا ہے پروڈٹ کیا کرے گا اس کو نیچے کرتے ہیں فراؤسا پروڈٹ کیا کرے گا پروڈٹ کی دو پروپیٹیز ہو سیک نہیں پروڈٹ کی کوئی پرائیس ہوگی کوئی بھی پروڈٹ اس کی کوئی نا کوئی خاص پرائیس ہے تو ایک پروڈٹ کا کوئی نیم ہوگا کوئی بھی پروڈٹ اس کا نیم ہوگا یہ اس کی پبلک ممبرز میں آئی گی جبکہ پروڈڈٹ کی فنچون آلہری کیا ہوگی وہ کوئی گر由ز rekaret کرے گا اس کا کوئی فنچننگ ہوگا گےڈ پروڈٹ کرنا پروڈٹ لینا ایم اب جبکہ آردرا اک پس اک پاہ میںی پاس اور یہ تھا آھڑ lieutenant آرโڈر کیا اکرانا آرگ ہے کا کوئی نمبر ہوگا ان نمبر اچھا کوئی نمبر ہوگا ان د اچھا دے اس کی کوئی data دے یعدی ٹوڑ ABS expert اس کی فنشنیلٹی میں کیا آگیا اس کی کوئی فنشنیلٹی ہوگی ملتب وہ کیا فنشن پر فارم کر آرڈ کیا فنشن پر فارم میں ڈیٹیل کرنا ملتب اس کی کیا ڈیٹیل ہے کتنے آرڈر ہے آرڈر میں کون کون سی نمبر ہے کون کون سی پر آرڈٹس آ رہی ہیں ان کی لسٹ کیا پوری فل ڈیٹیل پر اس اڈریس پہ ہم نے اسے آرڈر کو بیجنا ہے یہ آرڈر کون دے گئے گیا ہے کہاں پہ ہم نے اس کو فارورڈ کرنا فل ڈیٹیل آرڈر میں آئے گی اوکے اب اس میں ہی پیمنٹ پیمنٹ ہوگی پیمنٹ بھی اس کی ایک جیسے میں نے آپ کو اوپر بتا کے اس کی ایک اوبجیٹ ہے اب پیمنٹ میں ہم نے انت اماؤنٹ کرنا ہے وہ صاحب کچھ ہم نے سیکھا ہم بس یہ یاد رکھیں جو ہم نے کلاس ڈیاغرم بنانی ہے وہ تین باکس میں ہوگی فرس میں آپ کی کلاس ہوگی سیکنڈ میں آپ کی ڈیٹا میمبرز ہوں گے او تھڈ میں ا ہے کیا ہو کہ آپ کا پبلک میمبرز ہوں گے پبلک جو آپ کے میمبرز ہو میں آئیں گے کارٹ میں کیا آئیں گے جو کارٹ ہو گا 국ا یہ کلاس ڈیاغرم بھی سب سے پہلے آپ کا اوپجیٹ ہو گا پھر اس میں کچھ پوک پینا پرائیوٹ میمبرز ہوں گے جس میں آپ کی ڈیٹا ٹائپس ہو گی جس میں آپards i сто و lik ڈیٹر کرے نہیں یہ آپ کی کلاس ڈیاغرم ہو گی جبکہ اس میںacy آپڈیٹ کرنا کلاس ڈائیگرام کو بنانے کا یہ پروسس ہوتا ہے تین باکسز آپ نے بنانے ہیں اور اس طرح آپ نے اس کو سکیچ کرنا ہے اس کا یہی سلوشن ہے تو اب اس میں ایک چھوٹا سی چیز ہی جو مجھ سے مس ہو گئی ہے وہ مس یہ ہوئی ہے جیسے یہ دیکھیں جسے میں نے اپس میں ریلیشنشیپ بنانا ہے جب آپ نے فعیل بنانی ہے جسے میں کیسے آپ اس کو یہ اپس میں ریلیٹ کیا ہے آرڈر کو پیمنٹ سے کرنا ہے مطبع یہ جو آرڈر ہوگا اکٹی کنیکٹک اللہ ہے مطبع ایک ایرو یہاں پہ آئے گا دوسرا ایرو Go P them which اٹیچ ہو جائے گا پھر دوسرا علیشنشپ کیا ہوگا دوسرا علیشنشپ ہوگا پیمنٹ ہوگی تو پروڈر ہوگی ملکہ یہ اب یہ پروڈرٹ ہے نا پروڈرٹ سے یہ یہاں پہ ایک ایرو لگائیں گے تو یہ پیمنٹ کے ساتھ کنیٹ ہو جائے گا ملکہ اس کا بھی علیشنشپ بن جائے گا اور آپ نے یہ ضرور پرفارم کرنا ہے کو ایک ایک ہو گا کسٹمر کو کارٹ ملب کسٹمر کو کارٹ کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے یہ جو کسٹمر ہے یہ جو کسٹمر ہم نے یہ کلاس ڈیارو بنایئے کسٹمر اس کلاس ڈیارو کو اس کے ساتھ یہ اینڈ کے ساتھ ساپس اینڈ بے ساتھ کارٹ وارے کلاس ڈیارو کے ساتھ اس کو آپس میں اپنے لنک کڑھا گیا ملب اس کو ساتھ ایرو کی حیب سے آپ نے مجھے پوری امید ہے اس سلوشن فائر کی آپ کو سمجھ جائی ہوگی سو انشاءاللہ اب نیکس ویڈیو میں ملیں گے لافیز